دریاں سندھ لوگوں کا جغرافیہ بہت کمزور ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں کون سے ایسے مقامات ہیں جو قابل دید ہیں اس دھرتی کو سونی دھرتی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی مومنٹ کو دفتر سے گھر اور گھر سے سبزی منڈی تک محدود کر رکھا ہے اور ہم کبھی بھی مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی لئے ہم نے اس وقت ایک ایسے محکمے کے سربراہ کو یہاں پر زحمت دی ہے جن کا کام ملک کے خوبصورت حصوں کو ٹورسٹ کو دکھانا ہے اور آپ ہیں مینیجنگ ڈیریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تشیف لاتے ہیں جناب پرویز احمد بٹ صاحب بٹ صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے محکمہ تو بنا دیا ہے ٹورزم کا لیکن اس محکمے میں لوگوں کے لیے سہولتیں نہیں رکھی ہیں ایسا کیوں ہیں ایسے محکم پر مہمان عام طور پر اپنا جواب شروع کرتا ہے یہ کہہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ اس لئے کہ محین صاحب دس منزلہ پندرہ مرزنہ امارتیں تک موجود ہیں پانچ فائیو سٹار ہوتلز کی شکل میں جو کہ حکومت پاکستان اور ٹورزم کارپوریشن کی پولیسی کے مطابق بنی ہیں اور یہ پہلے نہیں تھی اس کے علاوہ بیشمار اور سہولتیں ہیں مثلا مختلف جگہوں پر جہاں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر والے جانے پر تیار نہیں تھے وہاں کئی ہوتل بنے ہیں مثلا کاغان میں ناران میں میاں دم کالام شاید ایسی جگہیں ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوا تو یہ سارا کام اور یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے یعنی اتنے سارے ہوتلز بنائے ہیں کاغان میں یہاں وہاں لیکن ما شاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے یہاں آپ لوگوں نے کوئی ہوتل نہیں بنایا ہے یہاں فائیو سٹار ہوتل آپ نے نہیں دیکھے یہاں تو یہ سارا کام اور ما شاءاللہ اور بہت سارے ہوتل ہیں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی ڈی سی کا ہوتل یہاں نہیں ہے جی ہاں کوئی مہرز کرتا ہے اور وہ اس لیے نہیں بنا ابھی تک کہ پولیسی یہ تھی کہ جس جگہ پر پہلے سے ہوتل موجود ہیں اچھے اس کی بجائے ایسی جگہوں پر بنایا جائے جہاں کہ موجود نہیں ہے لیکن اب یہاں ایک ٹورسٹ ہوتل کی بھی ضرورت ہے جس کا کرایا زیادہ نہ ہو تو پی ٹی ڈی سی کا ایک پورا منصوبہ ہے کراچی میں بھی ہوتل بنانے کا اچھا یہ بتائیے بچ صاحب کہ آپ کے دپارٹمنٹ میں ٹورزم میں گائیڈ جو ہیں وہ مرد ہیں لڑکیاں کیوں نہیں ہوتی آپ کی لیے اطلاع ارض ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جب کوئی چیز کو بتاتی ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ٹورزم کورپریشن میں تو کافی خواتین ملازم ہیں اور ٹورسٹ گائیڈ بھی ہیں معلوم ہوتا ہے آپ نے کبھی ہماری خدمات سے فائدہ نہیں اٹھایا پرائیویٹ سیکٹر میں اس کام کی جتنی بھی ہو سکے حوصلہ افتائی کی جائے تو بہت سارے ایسے ٹور آپریٹر ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ میرے خیال میں وہ لاکھ روپیا کمارے ہیں اور وہ ان کے پاس اس طرح کی خواتین بھی موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ خواتین اس میں ہیں اچھا ہے ایک شو ہوتا ہے لائٹن ساونڈ شو تو آپ لوگ یہ لائٹن ساونڈ شو ٹورسٹ کے لیے کیوں نہیں ارینج کرتے ہیں لائٹن ساونڈ شو ایک کافی سوفیسٹیکیٹڈ چیز ہے اور ایک دفعہ یہ شروع ہوئی تھی لاہور کے اطلاع میں ایک کافی پیسے خرچ کر کے اس میں لائٹ کوئی اور لے گیا ہوگا ساونڈ کوئی لے گیا ہوگا اس میں لائٹ اور ساونڈ تو موجود ہے لیکن شو ختم ہو گیا اچھا یہ ٹورس جو ہیں بہت ساری چیزوں پر اٹریکٹ ہوتے ہیں مثلا ہمارے یہاں پر ایک گرین ٹوٹوئیز ہرے کچھوے جو ہیں تو اس کی حفاظت کے لئے کوئی انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کی افضائش نسل ہو ان کی گرین ٹرٹلز جی جی گرین ٹرٹلز کراچی کی بیچ پر بہت آتے ہیں اور یہ دنیا کی چند بیچیز میں سے ہے جہاں کہ گرین ٹرٹلز آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ گرین ٹرٹلز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو وہ گرین ٹرٹلز چلتی رہتی ہے اور وہ پھر انڈے دے کے واپس جاتی ہے اس کے لئے کافی کام کیے گئے ہیں لیکن وہ سندھ وائیڈ لائف بورڈ سے متعلق ہے ٹوریزم سے برای رہا سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن مجھے علم ہے کہ انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے ان کے انڈے بچانے کے لئے کافی کام کیا ہے کیونکہ جو پائی ٹاغ یعنی آوارہ کتے جو ہوتے ہیں وہ آکے کھود کے ان انڈوں کو کھا لیتے ہیں نیاغرہ فالز میں ایک گائیڈ سیاہوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نیاغرہ فال آفشار جب گرتی ہے تو اس کا اتنا شور ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے وہ خواتین تھیں ساری جو نیاغرہ فال دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے پھر گائیڈ نے زور سے چلا کے کہا کہ خواتین ذرا آہستہ بولیں تاکہ آفشار کی آواز سنائی دے تو یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسی آفشار ہے جو خواتین کو چھپ کر آسکے جناب مہین صاحب اگر خواتین کا شور ہو تو ایٹم بم کا شور بھی اس میں دف جاتا ہے آپ آبشار کا رونا رو رہے ہیں نہیں ایسی آبشار جو نیاغرہ کے مقابلے کی پاکستان میں نہیں ہے لیکن پاکستان ہے نیاغرہ آف ای ماؤنٹین اور اس طرح کی ایسی زبدس چیزیں ہیں کہ پندرہ میل کے فاصلے میں دنیا کی پانچ بلند ترین چوٹیاں دس میں سے پانچ چوٹیاں ہمارے پاس ہیں لیکن بہت ساری آفشاریں آپ کو بلتی ہیں اگر آپ کاغان ناران سواد کی طرف جائیں لیکن وہ چھوٹے سائز کی ہیں بڑی خوبصورت سیاہ جو ہیں وہ اکثر اور بیشتر آتے ہوں بعض سیاہ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو اتنی دلچسپی ہوگی ہمارے ملک سے کہ وہ بار بار آتے ہیں تو آپ لوگ وہی پرانی چیزیں دکھاتے ہیں اتنا بڑا ملک ہے آپ کا دپارٹمنٹ نئی چیزیں کیوں نہیں ڈسکور کرتا ان کو دکھانے کے لئے کئی سیاہ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر جاتے ہیں ایک دفعہ آ کے بار صورت دیکھیں سیاہت میں یہ شو بزنس نہیں ہے کہ ہر دفعہ نئی چیز ہو مثلا نیاغرہ کا ہی ذکر آپ نے کیا تو نیاغرہ ہر دفعہ نئی تو نہیں ہوتی لیکن نیاغرہ کو دیکھنے نئے لوگ آتے ہیں اسی طرح پاکستان کی جو چیزیں ہیں ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر سال کوئی ٹوریزم کے لئے کوئی نئی چیز پیدا کی جائے گی وہ تو پاکستان میں جو ہے وہ ہے البتہ یہ ہے کہ نئی نئی سہولتیں ہر سال وہ فراہم کی جا سکتی ہیں وہ فراہم کی جانی چاہیے ایک بڑا تاریخی کردار ہے بٹ صاحب ابن بطوتہ آپ نے اس کا نام سنا ہے یقیناً تاریخ کا ایک بڑا مشہور کردار ابن بطوتہ بھی یہاں آئے تھے ہماری طرف لیکن ان کو یہ شکایت ہے کہ اب تک وہی چیزیں ہیں وہی سب کچھ ہے کوئی چیز نہیں بدلی تو آپ کیا ابن بطوتہ کی یہ رودات سننا پسند کریں گے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابن بطوتہ کیا کہتے ہیں آیا ہوں بڑی دور سے گستا ہوا جھوٹا آیا ہوں بڑی دور سے گستا ہوا جھوٹا میں ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ آیا ہوں بڑی دور سے گستا ہوا جھوٹا میں ابن بطوتہ آیا ہوں بڑی دور سے کرتے ہیں گلا مجھ سے یہ قدرت کے خزانے پہنے ہیں پہاڑوں نے وہی کوٹ پرانے آہے کوٹ پرانے دیکھو کوٹ پرانے جو پیڑ اچھوٹا تھا وہ اب تک ہے اچھوٹا میں ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ آیا ہوں بڑی دور سے گستا ہوا جھوٹا میں ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ آیا ہوں بڑی دور سے تُم پر بھی تو کچھ قرض ہے ٹوریزم کا پیارو کچھ تم بھی تو دوشیز ہے پھت رت کو سمارو سڑکوں میں اضافہ نہ کوئی گوچ اضافی رستے میں نہ ہوتل ہے نہ کیفے ہے نہ کافی گائیڈ کوئی مس ہے نہ کوئی میس ہے اچھوٹا میں ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ آیا ہوں بڑی دور سے گستا ہوا جھوٹا میں ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ آیا ہوں بڑی دور سے خودرت کا ہر ایک حسن ہے اس دیس میں لوگو اس واسطے آیا ہوں پھر اس دیس میں لوگو خودرت کا ہر ایک حسن ہے اس دیس میں لوگو اس واسطے آیا ہوں پھر اس دیس میں لوگو کیا اپنی سیاحت کبھی تم کو نہیں بھوٹا میں ابن بطوطا میں ابن بطوطا آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوں عجوٹا میں ابن بطوطا میں ابن بطوطا کرکٹ کا ایک بڑا نام تشریف لاتے ہیں توصیف احمد دعا چاہیے آپ خیریت سے ہیں آپ شکر کہاں سے سیکھی کرکٹ گھر سے میرا مطلب ہے میرے بڑے بھائی وغیرہ اچھا آپ کے بڑے بھائی سے آپ نے کرکٹ سیکھی اس کا مطلب یہ کہ کرکٹ آپ کے گھر کی لونڈی ہوئی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اچھا ایک ٹرین میں ایک خاتون آ رہی تھی تو ان کے شوہر ان کو ریسیف کرنے گئے تو بیوی کہنے لگی کم از کم استقبال تو آپ مسکرہ کے کر سکتے تھے ذرا آپ دوسری والے صاحب کو دیکھئے کیسے مسکرہ مسکرہ کے اپنی بیوی سے مل رہے ہیں تو شوہر نے کہا یہ چھوڑنے آیا ہے اپنی بیوی کو تو جب آپ لوگ ہار کے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ سلوک آتی بھی بیوی کا ہوتا ہے یا جاتی بھی بیوی کا ہوتا ہے مجھے بات یہ ہے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ نے مثال دی لیکن میرا خالقہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب بھی ہم چاہے ہار کے آئیں یا جیت کے ہمیں ویسے ہی ریسیپشن ملتا ہے ائرپورٹ پہ ہاں مجھے پتا ہے یہ تو خیر آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہارنے کے بعد بھی آپ کا استقبال ایسا ہوا ورنہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا کہ ہارنے کے بعد ایک ملتان اترتا ہے ایک لاہور جاتا ہے ایک اتر اترتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میرا خالقہ آپ نے غلط سنا ہے یہ بتائیے کیا ٹیم میں شمولیت سے پہلے بھی آپ نے کہیں کرکٹ کھیلی ہے اس معاملے میں میں بڑا خوش نصیب ہوں یوں کہ ویسے تو میں کرکٹ کھیلی میں نے پی ڈیولو ڈی سے اور ٹیسٹ میچ جو ہے میں بغیر کسی فرس کلاس کرکٹ میچ کھیل کر شمیل ہوا اس میں یعنی بغیر کسی امتحان کے آپ کامیاب قرار دے دیا گئے جیہاں اللہ کا شکر یعنی یہ آپ کے اچھے کھیل کا میار تھا کہ انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کا کوئی ٹیسٹ لیا جا یا فرس کلاس کرکٹ کا ہونا ضروری ہے جیہاں بالکل ظاہر ہے آپ نے قدم قدم اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ آپ کتنے اچھے کھیلاری ہیں جیہاں اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اس سیریز میں آسٹیلیا خلاف اپنے ڈیبیو میں ساتھ وکٹیں لیتی ماشاءاللہ ساتھ وکٹیں یہ توصیف یہ بتائیں یہ کرکٹ اتنی سکڑتی کیوں جا رہی ہے میں ذرا وضعات کر دوں جیہاں پہلے تو پانچ دن ہوتی تھی اس کے بعد پھر تین دن ہونے لگی پھر اب ونڈے ہو رہا ہے کہیں اس کا اختتام اس پہ تو نہیں ہوگا کہ ٹاس ہو گیا جو جید گیا وہ جید گیا ایسی بات نہیں ہے میرا خیال میں اس کا آپ کو اس طرح جواب دوں گا کہ ونڈے کرکٹ میں کچھ زیادہ لوگ انٹرسٹ لینے لگیں جی اس کی یہ وجہ کہی جاتی ہے عام پبلک میں کہ جی اب پانچ دن کے میچ میں بوریت ہوتی ہے بہت جی لیکن میرا خیال ہے پانچ دن کے میچ آپ ختم بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرا خیال ہے پہلے زیادہ تر پانچ دن کے میچیز ہوا کرتے تھے ٹیسٹ میچ جی تو ونڈے میں اس لیے لوگ انٹرسٹ لینے لگیں کہ وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اس میں اب اتنا انٹرسٹ پیدا ہونے لگائے جس طرح آپ نے دیکھا دو تین میچ اتنے کلوز گئے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لینے مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں جو جلدی ختم ہو جائے نہیں مطلب جس کا ریزلٹ فوری آ جائے اچھا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کا نتیجہ فوراں آ جاتا ہے ورنہ پانچ دن بیٹھے ہوئے ریزلٹ نکلا ڈراؤ ہو گیا میچ اچھا یہ بتائیے کیا کرکٹر امن و محبت کا سفیر بن سکتا ہے دوسرے ملکوں اور اپنے ملک کے درمیان محبت پھیلانے میں اہم کردار انجام دے سکتا ہے جی ہاں بہت زیادہ یوں کہ میں آپ ہی کی مثال دوں گا آپ بھی فنکار ہیں آپ جس طرح دوسرے ملکوں میں جا کے پروگرامز کرتے ہیں ذرا پھر سے بولیے گا تو آپ لوگ جس طرح پروگرام کرتے ہیں اور یہ سیاستدان ہیں ہمارے اور میں بزارتے خود کرکٹر میں اس چیز کو واقعی کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایک سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جتنی ہماری پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک دوسرے ملک میں پیدا کرتا ہوں مثلا یہ کہ محبت پھیلا سکتا ہے بانچ دن کا میچ ہے پانچ دن کی محبت چار دن کا میچ ہے چار دن کی محبت سوائی یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ محبت بڑھانے سے بڑھتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کہہ گئے ہیں نہیں بالکل توصیف میں آپ کی اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ دلوں میں ہوتی ہے اور اس کو اگر پھیلایا جائے تو چاہے پانچ دن کے لیے جائیں لیکن اس کے اثرات صدیوں تک قائم رہ سکتے ہیں یہی بات ہے نا کس کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیل کے آپ کو سب سے زیادہ لطف آیا اپنے پڑوسی ملک ہندوستان سے اس کی ایک وجہ ہے جی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان سے میچ ہوتا ہے تو ہماری پبلک بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے سب سے بہتر سب سے ان کا سب سے آنا ہے آج کنگنٹونک کا پول باست آسما یہ بتائیے اس وقت ہم کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں مہین ہم لوگ تو اس وقت سی لیول پر ہیں بلندیوں پر تو آپ پرواز کر رہے ہیں بلندیوں پر میں پرواز کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اناؤنسمنٹس بہت اچھی ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں اور آپ نے ٹیلی ویژن کے پروگرام کی بھی میزبانی کی ہے درخشاہ میں تو یہ اچانک ٹیلی ویژن کی میزبانی سے فضائی میزبانی یہ کیسے آپ نے جست لگا دی میزبانی ہے کہیں کی بھی کر لی جائے ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک جہاز کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کی اور کہا کہ میرے پئیے نہیں کھل رہے ہیں میرا ایک پر ٹوٹ کے گھر گیا ہے پیٹرول سارا ختم ہو گیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے کنٹرول ٹاور نے جواب دیا کہ جو جو میں کہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ اس کو دورائیے انہیں کہا کہیے تو کنٹرول ٹاور نے کہا کہ کہیے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے تو کبھی ایسی سیچویشن سے تو آپ کا سامنا نہیں ہوا کہ پرابلم میں پھس گئے ہوں آپ نہیں جی چھوٹی موٹی ٹیکنیکل پولس تو ہو جاتی ہیں ہمارے کا آلاؤنس ملتا ہے جی ایک طرح سے ڈیوٹی میں شامل ہے کہ یہ سمائل شوڈ بی گوٹ ہاں مطلب یہ کہ ایک ایروسٹس تھی ان کے سر میں بڑا شدید درد تھا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیسی ہے کہنے کی چیہاں بہت سر میں درد ہو رہا ہے یعنی آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انڈر اینی سکمسٹانسز آپ کو مسکراتے رہنا چاہیے جی بی ہاپ ٹو اچھا یہ بتائیے زمین کا سفر خطرناک ہے یا ہوائی سفر زیادہ خطرناک ہے مہین اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں خال میں ہوائی سفر زیادہ سیف ہے بنسبت زمینی سفر کے کیونکہ زمین پر تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کس وقت کوئی منی بس آئے اور آپ کو ٹکر مار کے چلی جائے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایر میں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ کئی سے چھوٹا جہاز آکے ٹکر مار دے گا یہ بڑا جہاز آکے ہاں ان کے وہ altitude سیٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کبھی بھی بسے اچھا آپ گاتی بھی ہیں میں سنائیں بس رہنے ہی تھے نہیں نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں دیکھئے اگر آپ نے کوئی پسو پیش کی گانا سنانے میں تو میں ان سے کہوں گا یہ بہت ساری تالیوں میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے میرا خیال ہے ایک گانا ہو جا اے جذبائی دل گر میں چاہو ہر چیز مقابل آجائے اے جذبائی دل گر میں چاہو اے جذبائی دل گر میں چاہو آپ لوگوں کی تو ٹریننگ ہوتی ہے فضائی میز بانوں کی تو کیا مسافروں کو بھی ٹرین کرنا ضروری ہے ان کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے مسافروں کی ٹریننگ تو کیا دی جا سکتی ہے لیکن میں اتنا کہوں گی کہ جب ہم لوگ آن بارڈ پیسنجر سے اتنا تعاون کرتے ہیں تو ہمارے پیسنجر کو بھی چاہیے کہ جب وہ جہاز پر تشیب لائیں تو عملے کے ساتھ اتنا ہی تعاون کریں ہاں بلکل ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کسی ایسے مسافر سے آپ کا واسطہ پڑھا کہ اس کو آپ لوگوں کی سروس پسند نہ آئے اس نے کہا ہمارے پیسے واپس کروں یا ہی اتار دو ہمیں نئی جی چھوٹی موٹی ویس انڈرسٹیننگ نئی جی چھوٹی موٹی ویس انڈرسٹیننگ تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس قسم کا اتفاق نہیں ہوا میں سے آپ کبھی آ جائیں پشاہ یہی کریں نہیں نہیں میں تو بہت خاموشی سے بیٹھتا ہوں جہاز میں کیونکہ ڈر اتنا لگتا ہے مجھے کہ جو آیتیں مجھے آتی ہیں وہ پڑھتا رہتا ہوں میں جب تک جہاز میں اچھا یہ بتائی ایک بات مجھے یاد آئی کہ دنیا میں بے شمار ملکوں کا دورہ میں نے کیا ہے لیکن یہ ہماری جو قومی ائرلائن ہے غالباً پہلی ائرلائن ہے جو دومیسٹک سیکٹر پہ یعنی ایک گھنٹہ بیس منٹ کی فلائٹ میں کھانا سرف کرتی ہے پورے ساڑھے تین سو مسافروں کو یہ دنیا میں کہیں پہ بینیے تو ایسا کیوں ہے مستر مہین ویڈ نائس او کیوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریلائس کیا جب ہماری قومی ائرلائن اتنی ہوسپٹیلٹی شو کرتی ہے اپنے پیسنجرز کا اتنا خیال رہتی ہے تو میں ایک دفعہ پھر انسس کروں گی کہ ہمارے مسافر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے قومی ائرلائن سے اتنا ہی تعاون کریں ہاں بہت دقت ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ بیس منٹ میں ساڑھے تین سو آدمی اگر زمین پر کھانا کھائیں تو سوہ تین گھنٹے سے پہلے نہیں کھائیں گے اچھا کہاں کہاں آپ دنیا میں گئی ہیں تقریباً سب جگہ ہی ہم لئے فاریز کیورس امریکہ امریکہ بھی گئی ہیں آپ جی اگر ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اپنی اپ سیٹلائٹ امریکہ کے وائس آف وائس آف امریکہ ریڈیو اردو ریڈیو سروس کے جو چیف ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں ڈاکٹر برائن سلور ان کا نام ہے اور آپ اردو سروس کے چیف ہیں امریکن ہیں اور اہل زبانوں کی طرح اردو بولتے ہیں مجھے یقین ہے ان سے باتچیت میں بڑا لطف آئے گا موسیقی 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 پاکستان آجا ایک سال کے اندر مرحبا بیش میں اپنی اردو اسے ارے آپ اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں بات یہ کہ آپ کی پاکستانی چیزی کی قابلیت ہے کہ میں انگریزی میں بات کروں اور میری آواز اردو ہی میں آ رہی ہے یہ تو آپ اردو بول رہے ہیں وٹا شاک وٹا سرپرائز دوکس صاحب یہ تو آپ بہت اچھی اردو بول رہے ہیں کیا آپ خوش ہیں مہین صاحب یا تھنس فرما رہے ہیں نہیں نہیں دوکس صاحب نہ میں خوش ہوں نہ میں تنس کر رہا ہوں بلکہ میں حیران ہو رہا ہوں اور پریشان بھی ہو رہا ہوں مجھے بتانا چاہئے آپ کی پریشان ہونے سے پہلے کہ میں نے یونیورسٹیف چکاگو سے پی ایچ دی کی اردو ہی میں دوکس صاحب میں نے آپ کے بارے میں بہت پڑھا ہے کہ آپ کو اردو سے بہت لگاؤ ہے اور سنائے آپ کو اردو شاعری سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے اور آپ نے غالب پر بڑا تحقیق کی کام کیا ہے اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ چھچا غالب کے دو تین اشار سن کے بس میں پہنس گیا جب بات غالب کی چل نکلی ہے تو ایک درخواست کروں گا کہ میں غالب کا ایک شعر سناتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تشریف فرما دیں اشارت پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں مہین صاحب آپ مجھے بے وقف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو میر کا شعر ہے غالب کا نہیں ہے جناب بزرگ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ میاں مہین اختر عدب تم سے چھو کر نہیں گزرا اچھا چلیے رہنے دیجئے اپنی پسند سے غالب کا ایک شعر سنا دیجئے ہاں ایک شعر خاص یاد آیا ہے اور میں صرف آپ ہی کے لیے سنا رہا ہوں مہین صاحب اور اس کا دوسرا مصرہ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہلو یہ سیٹیلائٹ میں کچھ گھڑ بڑا بھائی آواز نہیں آرہی ہے مجھے مہین صاحب آپ بہت لوگوں سے شرارت فرماتے ہیں دیکھ لیجئے کہ میں نے آج آپ سے پیسی شرارت فرمائی دوکس صاحب سنائے آپ مشرقی موسیقی سے بھی کافی لگاؤ رکھتے ہیں خاص طور پر آپ کو ستار سے بڑی دلچسپی ہے حالانکہ دلچسپی گٹار سے ہونی چاہیے مہین صاحب ستار بڑا نازک ساس ہے اس میں دھیمے دھیمے درد کی کیفیت ہوتی ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جیسے میری آواز میں دھیمے دھیمے درد کی کیفیت ہے میرا مطلب ہے ستار پر کوئی خوبصورت نغمہ ہمارے کانوں تک پہنچانا پسند کریں گے ضرور موسیقی بید بشای فرمائےām growth perhaps the shortest vlogger in history okay great with and thank you very much آپ کو شکریہ آپ کو کچھ چھائیے مہین صاحب عمرکہ سے جیہا اگر ہو سکے تو ایک اچھا سا گرین کارٹ بھیجوا دیجئے اچھا تو میں نیکوشش کر دوں تینکیو بہرمارچ آپ کو شکریہ خدا حافظ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہیں جو خدمت خلق کر رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے پچھتر سال ان کی عمر ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر کسی جگہ کسی کے آنسو بہ رہے ہیں تو وہ آنسو پوچھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں خواتین و حضرات ان کے خدمات کے اطراف میں ان کو تمغہ قائد آزم بھی دیا گیا ہم چاہتے ہیں ان کا استقبال بڑے احترام سے کیا جائے تشریف لاری ہیں میسز گولمین والا میسز منوالا یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل ورک آپ کرتی ہیں یہ جو خدمت کرتی ہیں یہ آپ نے کس سے متاثر ہو کے یہ کام شروع کیا جس کا نام تھا جمشید نصروان جی سب کو موجود ہے یہ بہت ایک بہت اچھا آدمی تھا بہت بڑی پرسنالیٹی تھی ساری اس کی لائف سروس میں تھی اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کونسا ریلیجن کا آدمی ہے کہ کونسا مذہب ہے کہ کونسا کہاں سے آتے ہیں اس نے انسانیت کی نظر سے سب کا کام کیا تھا تو اس کی ساتھ کام کرتے کرتے مجھے بھی یہ سوشل ورک کا جذبہ مل گیا تھا اچھا بیگم صاحبہ آپ کے بارے میں ایک بات یہ سنیے کہ پاکستان میں جو مونٹسوری سسٹم انٹرڈیوز ہوا آپ نے اس کو انٹرڈیوز کروایا یہاں پر جی ہاں پاکستان کی اندر تو میں نے یہ کروایا تھا اور مدراز کی اندر فرسٹ پاکستان مونٹسوری ٹریننگ کورس ہوا اور مجھے بری خوشی ہے پرائیڈ ہے کہ ڈاکٹر مونٹسوری کی خود پرسنالیٹی کی وجہ سے مجھے مونٹسوری ٹریننگ مل گیا ہے اچھا بیگم صاحبہ یہ بتائیے آپ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی میں نے انٹرنیشنل کانفرنس اف سوشیل ورک جو ایک بہت بری اسوسیییشن ہے ایک کانفرنس تو تھا انٹین ہنڈرڈنگ فٹی ٹو میں مدراز میں وہ میں نے پاکستان کی طرف سے رپیزنٹ کیا تھا دوسرے بخت نانٹین فٹی فور میں کینڈا میں ٹورنٹو میں ہوا تھا اور اس کے بعد چھ ہفتہ تک ہم لوگ کو موقع ملا تھا یونائیٹڈ سٹیٹس کی اندر سارا ویل فیر آرگنائزیشنز دیکھنے کے لیے اور وہاں ان لوگ کیسا ان لوگ کا پرابلمز سال کرتے ہیں اور کیا اپروچ کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے مجھے موقع ملا تھا بیگم صاحبہ آپ کو تمغہ قائد عاظم کے علاوہ کون کون سے ایوارڈز یا اعزازات ملے ہیں مجھے طبی یاد نہیں آتے ہیں مہین اختر صاحب لیکن بہت سے ایسا چھوتا بڑا سے ایوارڈز تو ملا ہے میرے کمیونیٹی نے ایک تو مجھے دیا تھا اوارڈ فور مائی ورک دوسرا تو ٹی بی ایسوسیشن طرف سے کچھ ملا تھا اور ایسا تھوڑا بہت مل رہا ہے مطلب یہ کہ اتنے اعزازات آپ کو اس نیک کام کرنے کے سلحے میں ملیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے اوارڈز ملیں آپ سے یاد کرنے کا کیا ضرورت ہے مہین اختر صاحب کام کرنے کے لیے کب سے آپ یہ سوشل ورک کر رہی ہیں سترہ سال سے سترہ سال کی تھی سترہ سال کی عمر سے عمر سے اور پچھتر سال ہو گئے ہیں اب تک سوشل ورک کر رہی ہیں بیگم صاحب اب کبھی آپ نے یہ فیل کیا کہ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے اور یہ ذمہ داری آپ کو نوجوانوں کے کامدے پر ڈال دینے چاہیے جواب داری تو نوجوان لوگ کی سامنے ہمیشہ ہے کیونکہ یہ تو اتنا براک ایشیو ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھئے سوشل ورک کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو آپ سہرہ میں کھڑا کر دیں یا سمندر کے کنارے کھڑا کر دیں یہ اس میں خوب ہیں پہلے گلوکار تھے پھر آگے بڑھے اداکار ہوئے اس کے بعد موسیقار ہوئے اب اللہ خیر کرے کہ کہیں وہ ہدایتکاری کی طرف نہ نکل پڑے نوجوان نسل کے نمائندہ گلوکار تشریفلات محمد علی شیقی شیقی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے یہ آپ کی اداکاری میں تو سینما اسکوپ ہے گلوکاری میں کون سا اسکوپ ہے تو یہ کہوں کہ فی الحال تو سینما اسکوپ ہے اور ارادہ یہ کہ سیونٹی ایم ایم ہو جائے کس کے زبان میں آپ گانے گا لیتے ہیں شیقی یہ پوچھیں کہ کس زبان میں نہیں گاتا ہوں چلیے یہ پوچھ لیتا ہوں کس زبان میں نہیں گاتے آپ آپ کس زبان میں نہیں گاتا ہوں آپ بھی ما شاہ اللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں توسیر صاحب نے بھی ابھی بڑی اچھی باتیں کیے علی کون کون سی فلم میں آپ نے کام کیا کتنی فلموں میں کام کر رہے ہیں میں تقریباً آٹھ فلموں میں کام کر رہے ہیں آٹھ فلموں میں کام کر رہے ہیں ریلیز کتنی ہوئی ہیں آپ کی فلمیں ریلیز ایک ہی ہوئی ابھی تک اچھا اسے لوگوں نے پسند کیا آپ کو ایکسپٹ کیا بیسیت اداکار کے میرے خیال میں مجھے ایکسپٹ کیا ہے کیا اس کے بعد ہی مجھے کچھ فلمیں ملی ہاں ظاہر ہے اچھا کون کون سی ہیروینز کے ساتھ آپ آ رہے ہیں ہیروینز پر پابندی ہے آپ لفظ اداکارہ کے استعمال کریں اچھا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ آسمہ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں فرس کلاس اور ایکانومی کلاس کی ایروسٹیس کے بارے میں اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں فرس کلاس اور ایکانومی کلاس دونے کلاسوں میں سفر کرتا رہا ہوں جیسا ٹکٹ مل جائے ویسا سفر کر لیا تو یہ کوئی فرس کلاس کی ہوسٹیس میں اور ایکانومی کلاس کی ہوسٹیس میں کوئی فرق ہے ہمارے ہاں تو ویسے ڈیفرنشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ فرس کلاس ہوسٹیس ہیں اور یہ ایکانومی کلاس ہوسٹیس ہیں بس تھوڑا بہت میریٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں گوڈ آنسمنٹس اور گوڈ اٹ ورک تو یو کن ورک ان پرس کلاس اچھا مطلب کولیفیکیشنز آر امپورٹن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اچھا موشے کی فرس کلاس اور ایکانومی کلاس میں یہی فرق ہے جتنا مجھ میں اور آپ میں ہیں اچھا آر ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں جی جی سب جو انہوں نے کہا نا بھی کولیفیکیشن کی بات ایک اتفاق ذکر ہے کہ میں دوبئی سے بورڈ ہوا پی آئے میں اور بڑا رشت تھا تو خوستیس سے میں نے جاتے ہی کہا کہ میڈام اسکیز می کینی گیمی کلاس آرہ اس نے اوپر سے نیچے مجھے دیکھا اور چلی گئی یہ تین چار دفعہ ہوا آخر میں جھلا گیا اور میں نے دھونڈا کہ ملپ تنگ آگیا مجھے پیاس بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی پھر میں نے دھونڈا کہ ان کا پرسر کہا ہے پرسر ان کا کوئی چیف وغیرہ ہوتی ہے صحیح ہے نا تو میں نے ان کے پاس جا کے کمپلین کیا کہ میڈام ای بین ویٹنگ فر گلاس آرہ سنس وان آورہ اور شیس نوٹ گیونگ می تو بڑے غصے سے ہوا آئیں اور انہوں نے گلاس پانی پٹھا ٹیبل پہ آرگا لہمر پی علی اگر آپ کو آپ کی فلم کا اگر ہم ایک خوبصورت گانہ سکرین پر دکھوا دیں دکھا دیں آئیے گانہ ہاں اکبر جیسے بڑے سرمیدار کو کیسے ناراض کہہ جا سکتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا رات اکبر کی وجہ سے مجھے گھر تک نہیں چھوڑ سکیں اور آج میرے فلیٹ پہ اکیلے آگئیں آپ تمہیں تم عالم ہے کہ اپو میرے لئے اکبر کو پسند کرتے ہیں ہاں ہاں آپ کی ابوبد ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور لفظ بزنس مین میں بزنس پہلے اور مین بعد میں آتا ہے میں اپو کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتی جیبن ہی تو ہے ایک سپنا کوئی دیکھے گا اور کوئی اتنا جیبن تو ہے بس ایک سپنا جیبن ہی تو ہے بس ایک سپنا تشریف لاتی ہیں آفرین جمشد انساری و خالد عباس ڈار اے فرادựبات اے، بس شندیاں ایتنین بس پیدہ جیبن الفدLoی مائیک لیٹنگ مارے پردے کا خاص انتظام ہے ہم اپنے لوگوں کو اشارہ کرتا ہے اپنے لوگوں کو اشارہ کرتا ہے فیلڈ ایجسٹ کرتا ہے اوپر اپنے لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے یہاں کوئی گراؤنڈ میں کوئی مم تو نہیں پھر رہی اے ڈسپلین ڈسپلین پلیس اوکے اوکے تم نے کیا اچھا چیز ہم کو دے دیا ہم نے بہت کچھ دیا تم کو بہت کچھ ہم نے تمہیں کئی دفعہ مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو تم کو معلوم ہے ہم نے تم کو کیا دیا ہم نے تم کو ایجوکیٹ کیا تم نے ہمارا ٹرانسلیٹ کیا آم لیٹ کیا بلکہ لیٹ کیا مستر شہردانہ ویلویوو دطل پلینڈ کیا ہم نے تم کو کیا دیا ہم نے تم کو کرکٹ دیا کرکٹ کرکٹ یہ کرکٹ کوئی تمہارے کلیم میں نہیں آیا یہ گیم ہم نے تم کو سائنس ترقی دیا سائنس دیا تکنالوجی دیا تم نے ہم کو صرف آسرہ دیا کہ ہم تمہاری ترقی کریں یو ویل سی آئیم ٹیلنگ یو یو نو پلے آئی ویل نوٹ پلے نا کھڑ آنگے نا کھڑن دے آنگے جا فر کال میچ نہیں ہوگا محمد علی شیخی محمد علی شیخی ہم ملکے ہمارا لوگوں کا کوپی کرتا ہے وہ گارہ گاتا ہے مچ کار مانی مچ کار مانی مانی کین بائی ملوگ بائی ملوگ وہ بھی تمہاری ترہ گاتا ہے کیونکہ لوے آئی لوے کو کاٹ سکتا ہے اور ایک بات ہمارے بولتا ہے وہ جو ہمارا ایئر ہسٹس ہے تم لوگوں کا ایئر ہسٹس جیسا ہوتا ہے بلکل ہسا ہی ہوتا ہے نا نہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے اوکی کیا فرق ہوتا ہے بولو وہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا گٹار اور ستار میں فرق ہوتا ہے یہ وہی ہیں وہی ہیں تمہارے صاحب ہیں اس وقت کوئی اور بنے ہوئے ہیں تمہارے یہ سار ہی ہیں میرے سار ہیں؟ ہاں سار یہ آپ ہے؟ بولو کیا بات ہے؟ سار میں سمجھ رہی کہ ٹوریسٹ آیا ہے نہیں نہیں ٹوریسٹ کی تو ہم آپ کو پتہ بڑی عزت کرتے ہیں اور آج تو پھر پرویز بٹسہ بیٹھے ہیں ویسے ہی عزت کرنی پڑے گی یہ وہ ہے تمہارے سار سار؟ آج کوئی نئے کہانے لکھ رہے ہیں کیا؟ آپ سپسہ بھی ہیں تو شہر ہی؟ آپ سپسر انٹیفیر ہیں اس کے لئے میں بیٹھے ہیں آپ صحیح بینے کے لئے اس کے لئے ہیں؟ اوکی؟ ہاں میں کہانے لکھ رہا ہوں بولو کیا بات ہے؟ آچھا آچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سرکاری دفتروں میں قانیان لکھائی جا رہی ہیں جب ہی تو ہر دفتر میں ہوتا ہے کہ یا سر، نو سر ہم ترقی پذیر سہی لیکن ہمارے بھی کچھ اصول ہیں جو دنیا کے لیے مشل راہ ثابت ہو سکتے ہیں